اسلام علیکم ویلکم بیک مرے یوٹیوب چینل الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہم لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور یہاں پر میں ویلوگ شروع کرتی ہوں جی جس میں میری امی ہسپیٹل آ چکی تھی اور اس کے بعد سیل ویزی تھے ہم سیل ویزی تھے مہمان ہمارے گاؤں کے ہم لوگ ہیں پیچھے سے گاؤں کے تو گاؤں والے مہمان سندان والے اور جی ہم بہت بڑی برادری والے ہیں تو اس لئے پھر ہر کوئی آتا رہے اور اتنے مہمان تھے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کس بدل ہمارے مہمان ہر وقت اینی ٹائم مطلب صبح سے لے کے رات کو آٹھ نو دس بجے تب کہ ہمارے گھر مہمانوں کا آنا تھا کوئی کھانے کی ٹائم کوئی چائے کی ٹائم کوئی کس ٹائم تو کوئی کس ٹائم اچھو اس کے باوجود بھی میں نے حمد کی ہے میں نے اپنے گھر کے کام بھی دکھائے ہیں اور میں نے بلوگ بھی بنایا ہے اور آپ لوگوں سے سب کچھ شیئر کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مطلب کہ میں نے ساتھ میں بلوگ نہیں چھوڑا بلوگنگ کیا آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا اور بجے بس آپ لوگوں نے سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہاں پر میں نے دن میں بنایا ہوا تھی دال تو میری جو کزنے ہیں ان کو نہیں کھانا ہی تھی دال تو وہ اپنے لئے میکی بنا رہی تھی سپائسی میکی اور اچھا میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں جب سے اپٹ آباد آئیوں سب سے مجھے اپنا اپٹ آباد اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا کراچی جانے کا دل نہیں کر رہا کراچی بس جانے کیسے نہیں کہ وہاں پر گرمی سے پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں پر گیس کا مسئلہ ہے وہاں پر بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہاں شور شرابہ ہوتا ہے اور میں جب سوچ رہی تھی ستارہ یاسین کو تو وہاں بھی بھاگ کر آگئی کراچی سے اچھا کیا ہے اس نے کراچی چھوڑے مجھے ستارہ یاسین کے لئے اتنی خوشی ہے اسلام آباد اور اپٹ آباد ایک جیسے ہیں فرق اتنا ہے کہ اپٹ آباد میں پہاڑ ہے گرین ری ہے خوبصورتی ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے لیکن اپٹ آباد بہت زیادہ خوبصورت ہے اسلام آباد سے بھی تو مجھے ستارہ یاسین کے لئے بہت زیادہ خوشی ہے میری انسپائریشن جو ہے وہ ہے ستارہ یاسین تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرا یوٹیوب چینل چل گیا تو میں انشاءاللہ ستارہ یاسین کی طرح اس نے اسلام آباد میں گر لیا تو میں اپٹ آباد میں گھر لوں گی انشاءاللہ اگر میرا یوٹیوب چینل چلا تو آپ لوگ سپورٹ کرنا تاکہ میں بھی ستارہ یاسین کی جیسے کراچی کو چھوڑ کے اپٹ آباد آجاؤں تو بس سکون کی زندگی چاہیے وہ اللہ پاک ستارہ یاسین کو خوش رکھے سکون سے رکھے اور غندان والوں سے بچائے جنہوں نے اس کو بہت پریشان کیا ہوا تھا اور بس پھر کیا تھا کہ یہاں صبح صبح اٹھ کے میں نے مشین لگائی تھی اور بہت صبح صحیحے لگائی تھی اور بس لگائی تھی تو پھر بس میں نکالتی رہی اور کپڑے ڈالتی رہی کیونکہ مہمان صبح سے آگے تھے ہمارے گاؤں والے آتے ہیں دوپیر کو کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہی کہیں جاتے ہیں اچھا یہاں پر میں مشین لگان کے بعد لوگ بالکل نہیں منا سکی کیونکہ مجھے کھانا بھی بنانا تھا مجھے گھر بھی دیکھنا تھا اور میری ممہ کو بھی دیکھنا تھا ان کے تو لگ سے خیال رکھنا تھا ان کا خیال الگ سے رکھنا تھا گھر کا کام الگ سے کرنا تھا میرا ساتھ میں چھوڑا سا بچہ بھی تھا اور مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا اور بس یہ اللہ پاک نے حمد دیا ماں باپ کی دعائیں ہیں اور انجوائی بھی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف کام 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 انسان کو صرف کام ہی نہیں انجوائی بھی کرنا چاہیے کام کو اگر ہم انجوائی کر کے کریں گے تو کام ہمیں تھکاتا بھی نہیں ہے اور یہاں پر میرے ساتھ تو میرا بچہ کام کروا رہا تھا پھر تو میں کیسے تھک سکتی ہوں وحرحال یہاں پر کپڑوں کو یہیں چھوڑنے کے بعد ہم دن کے کاموں میں لگ گئے دن کو کھانے وانے میں لگ گئے اچھا میری امی کے گھر میں سب سے زیادہ اچھے مجھے یہ پودے لگتے ہیں یہ پودے تو خوبصورت لگتے ہیں چھوڑتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ ہے الو ویرا وہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہاں پر یہ زیادہ خوشی اس لئے ہے حسن علی اس کو مٹی مل گئی ہے اچانک سے یہ نا اس کو مٹی کھانے کا بڑا شوق تھا اس لئے نا یہ مٹی ہاتھ لگاتا ہے تو میں پہنچوں اچھا یہ ہے وہ ویڈیو جس کے میں باتا رہی تھی یہ آپ کو ویڈیو میں اتنا محسوس نہیں ہو رہا یہ اتنی موٹے موٹے اس کی جڑے بنیوئے اتنی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے بس یہاں پر ناشتہ واشتہ بنایا ہمیں کو کھانا دیا تو ہم نے ناشتہ کیا اور پھٹا پھٹ سے بس اپنے کاموں میں لگ گئے اور ابھی بس میرے ہمیں ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ اسے کچھ دنوں اور کچھ میں تو انشاءاللہ میری واپسی ہے کاراچی میں اور واپس جب چلی جاؤں گی تو میں اپنے بات کو بہت نسک کروں گی اس بار میں آپ لوگوں اپنے بات نہیں وہ ماں پھر آسکوں گی کیونکہ اس بار تو میں کچھ دنوں کیلئے آئی ہوں انشاءاللہ نیکس ویر جب میں آؤں گی تو میں آپ کا اپتباد بھی گماؤں گی اپنے گاؤں میں بھی گماؤں گی اور بہت مزے کریں گے انجوائے کریں گے اور بس یہ ٹائم بھی نہیں رہے گا گزر جائے گا اور بس یہاں پر میں نے مہمانوں کے لئے کھانا جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور کھانا تیار کرنے کے ساتھ میں نے یہاں پر بنایا تھا مہمانوں کے لئے یہ میں نے اپنی امی کے لئے بنایا تھا آلو کیمن کو بہت پسند تھا اور یہاں پر میں نے سبزی بھی ساتھ میں بنا لی تھی اور یہ میں نے بنائی ہے سبزی جو کہ مجھے بہت پسند ہے تازہ تازہ سبزی اور یہاں کی سبزی کی کیا بات ہے یہاں آتی ہے سبزی پاس کی علاقے سے تو وہ بہت میتھی اور مزے کی ہوتی ہے جو یہاں پر ساتھ میں کچھن کو بھی فوراں سے میں نے سمیٹھ دیا اور روٹی آجاتی ہے باہر سب سے مین چیز روٹی کی ہوتی ہے جو مجھے پکانا بہت مشکل لگتا ہے مشکل نہیں لگتا مطلب مہمان آئے تو پھر بہت ساری روٹی بنانے پڑتی ہے جو کہ میری امی کے گھر کے باہر سہی تندور سے آ جاتی ہے یہاں سب سے سہولتواری چیز یہ ہے نا کہ یہاں گیٹ ہے تو گیٹ سے ہر چیز کبھی فروٹ والا گزر رہا ہے کبھی سبزی والا گزر رہا ہے کبھی آئیس کریم والا گزر رہا ہے کبھی گول گھنٹے والا گزر رہا ہے کبھی کون گزر رہا ہے تو یہ لائف اچھی ہوتی ہے بلڈنگ میں اب اپارٹمنٹ بند تو وہ زندگی بہت عذیت دیتی ہے اور اپٹوپاد کی زندگی اس لئے اچھے کہ مجھے اسمان بہت پاسند ہے اسمان کو دیکھنا اور شام کو خاصل پر چائے کو انجوائی کرنا تو بہت اور اچھا یہ صرف آج کے دن کے مہمانوں کا فروٹ ہے اللہ میں تھک گئی ہوں میں جب سے امی گھر پر آئی تو سنبھال سنبھال کے تھک گئی کچھ اتنا زارہ ویسٹ اور میں بھی نہیں بھیج سکتی کیونکہ یہاں پر ہم میں مطلب نہیں اتنا کسی کو جانتی پر انچانتی تو اس لئے جیچکسی بھی ہو رہی ہے اور میں فروٹ پر فروٹ اور جوسز وغیرہ اتنے جوسز تھے اور یہ صرف آج کا فروٹ تھا باقی جو پرانا تھا وہ کچھ تو میں کوئی آتا ہے کچھ میمانوں کو کھلا دیتی ہوں کچھ بچوں کو دے دیتی ہوں امی کو صبح شام جوسز سب گھر والوں کو جوسز وغیرہ بھی دے رہی ہوں تو اب یہ ایسا ڈیلی کا فروٹ ہے جو دوسرے دن تک حراب پڑھنے لگ جاتا ہے اور یہ انگور تو موں کو پڑھ گئے اللہ بس رحمت ہے برکت ہے سب آتے ہیں دیکھنے کے لیے مریض کو تو لے کراتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو سنبھال سنبھال کے بھی انسان تھک جاتا ہے روز ڈیلی کا سنبھالنا ان کو اور پھر بس یہی بات ہوتی ہے اور ہمارے ہزارے والوں کی یہ بات ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ یہ خیال رکھتے ہیں اور اگر کوئی سنکھے ہو تو خاص طور پر ہماری برادری سے ملک آوان برادری میں سے تو اس لئے ہماری برادری تو بہت کیارنگ والی ہوتی ہے بہت زیادہ اس طرح سے رکھ رکھا اور رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں ہمارا کلچر ہی کچھ اس طریقے سے اور باقی جہاں تک بات رہی تو پھر اس کے پاس میرا حسن علی زیادہ ڈیسٹرہ ہو جاتا ہے اپنے بابا کو اور اپنے بائی کو بہت زیادہ مس کرتا ہے تو بچ سی اس کی یہاں پر نازل نکھے اٹھائی جا رہے تھے میں نے یہاں پر کام سے فارغ ہونے کی بات چاہی انجوئی کر رہی تھی ابھی بھی یہاں پر میمان بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بھی میں اپنا بلوگ شوٹ کر رہی تھی کیونکہ میں کوئی کمکرمائز نہیں کر سکتے اپنے بلوگ کے ساتھ ہاں اگر میرا چینل وہ ابھی اتنا نہ چلے نہ گروہ تو وہ الگ بات ہے باقی مجھے بلوگ کرنا بہت پسند ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میں بڑی یوٹیور بن کر رہوں گی اچھا جی یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسمان تو میں جب بھی چاہ بناتی تو اپنا کپ لے کے باہر آتی ہوں کچھ باہر انجوائی کرتی ہوں اور یہاں پر شام کا وقت ہونے والا تھا تو میں نے صبح کی کپڑے دھوئے شام میں کہیں جا کے پلائے تھے اچھا یہ میرے باپا کا رکھا ہوا تھا ایک عدد مرکہ چھوٹا سا چوزہ ان لوگوں نے پالا تھا تو وہ چوزہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہو گیا تو ان کے گھر کا اتنا لاتلہ ہے کہ وہ میرے بچے کو مارنے کے لئے بچے بھاگ رہتا ہے اس کو میں نے بہت ڈرائے تب جا کے یہ در ہے اچھا یہ ریلز آپ نے میری دیکھ چکے ہوں گے یہ وہ ہی ہے انالین پاک کی تو کہ بہت تائم بعد ہمیں پتا چلے چلے اللہ پاک ہمیں برادائیت دے اور جن جن کی در میں ہے تو آپ لوگ پلیس کٹ کے لگ کر دیں کیونکہ انالین پاک بھی ہمارے سور پر کر رہے ہیں لیکن نام اللہ اور محمد کے لگنا بہت گناہ ہے اس کے بعد یہاں پر یہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا انجوائی کر رہا تھا سنالی اور کچھ بلوگ بنا رہی تھی کچھ نہیں بنا پا رہی تھی جیسے جیسے مجھے موقع مل رہا تھا میں نے بلوگ بنایا اور یہاں پر میں اپنی چھوٹی بہن کو روٹی بنانا سکھا رہی ہوں وہ چھوٹی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے مطلب چودہ پندہ سال کے لیکن اس سے بھی میں چھوٹی تھی تو اپنی زندگی میں جو کام تھا میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے کام شروع کر لیا تھا اس لئے اب میری امی کی طریق کچھ اس طرح کی رہتی ہے میں نے کہا کیوں نے اس کو بھی روٹی بنانا سکھا دوں تاکہ بعد میری امی کو سکون رہے کیوں کہ میں تو کم دنوں کیلئے آئی ہوں آکے تو میری بہن نہیں خیال رکھنا ہے میں ڈیلی کی بیسیس میں اس کو روٹی بنانا بھی سکھا رہی ہوں سالن بھی بنانا سکھا رہی ہوں جاڑو پوچا بھی صبح کا تو کر لیتی ہوں شام کو میں اسی سی کرواتی ہوں تاکہ اس کو عادت بنے تو اس کی عمر میں تو ہم نے پورا گھر سنبھال لیا تھا لیکن بہرحال یہ لڑ لی تھی اور پیچھت سے چھوٹی تھی اس لئے یہ لٹ ہو گئی ان کام میں بس وہی بات تھی سارا فروٹ وغیرہ سنبھال چکی تھی اب یہ جوسیس وغیرہ کو سنبھالنا تھا بہت سارے جوس تھی کچھ مہمانوں کو ہم نے پلائے چونکہ کبھی چائے کا ٹائم نہ ہو جب کچھ اس طرح کہ سٹل بیزی ہوں یا پھر کوئی چائے نہ پیئے تو ہم اس کو جوسیس وغیرہ دے رہتے ہیں کچھ نہ اس سے بھی زیادہ طرح شاپ والے کو واپس دیا ہے کیونکہ میں امی کو یہ تو پیلا نہیں دی تھی ان کو دیلی فریش چوز بنا کے دے رہی ہوں اور پھر یہ والے اتنے سارے سٹاک ہو جاتے ہیں یا آج کے دن کے تھے تو میں نے کہا رات میں بھائی آئے گا تو واپس شاپ والے کو ہم دے دیں گے کیونکہ جمع کرنا بھی بے فضول ہے اور اگر میں کچھ مہمانوں کو بھی ہم نے جو فریج میں لگائے ہوئے تھے وہ لگ سیتے جا کے جو مہمانوں کو بھی دیں بس یہاں میرا بچہ بھی شوک سے نہیں پیتا یہ بھی شوک سے پی رہا ہے تو ہم بولیں کہ چلو یہ شوک سے پی رہا ہے اور بس چیزوں ہم نے یہاں پر سنبھالا سمیٹھا اور ساتھ ساتھ ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجئے گا دیکھئے گا اور میرے ہندان والے ویلوگ ضرور دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے اگر آپ لوگ نے ویلوگ دیکھا تو لائک کر دیا کرو تاکہ مجھے پتہ چلا کرے